بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگ کے ساتھ بلکل کیف سی سٹائل میں چکن پیٹی برگر کی ایک بہت زبردست ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج ہم گھر میں بہت مزیدار کیف سی سٹائل میں چکن پیٹی برگر بنائیں گے چکن کے جو پیٹی ہے آپ اسے برگر کے علاوہ ویسے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں برگر کے اندر جو میانیز ہم استعمال کریں گے وہ میانیز بھی میں آپ کو گھر میں ہی بنانا سکھاؤں گی آپ اپنے گھر میں بہت مزیدار میانیز بنا سکتے ہیں بہت ہی کم پیسوں میں بہت زبردست تو چلیں مزیدار سے کیف سی سٹائل میں چکن پیٹی برگر بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آدھا کلو میں نے یہاں پہ بونلیس چکن لے لیا ہے دو بڑیٹ کے سلائسز لیا ہے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل لے لیا ہے اس کے لیے ہم اس میں ایک انڈے کا استعمال کریں گے ون ٹیبل سپون ادھا کلیسن کا پیس ٹو ٹیبل سپون دھنیا ایک چھوٹے سائز کی پیاز ایک سبز میرچ اور آدھا لیمون استعمال کریں گے اب یہاں پہ میں نے ایک چوپر لے لیا ہے چوپر کے اندر ہم نے بونلیس چکن ڈال دینا ہے ساتھ اس میں ہم آدھا لیمون نچوڑ کر ڈال دیں گے اگر آپ چکن کے پیٹی زیادہ چٹ پٹے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر پورے ایک لیمون کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم نے ادھرک لیسن کا پیس سبز میرچے دھنیا اور پیاز ڈال دینا ہے اور جو براد کے سلائسیز میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ توڑ کر آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ساتھ ہی آپ اس میں کوکنگ آئل بھی ڈال دیں اور جو میں نے آپ کو انڈا دکھایا تھا وہ انڈا آپ نے توڑ کر پیچو کا پاورڈر ون ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے اور ون ٹیبل سپون اس میں سویا سوس ڈال دیں گے اب چکن کا بلکل باریک کیمہ بنا لینا ہے تو یہاں پہ میں نے چکن کا باریک کیمہ بنا لیا ہے اس کو ہم نے ایک باول کے اندر نکال لینا ہے تو یہاں پہ چکن کو میں نے ایک باول کے اندر نکال لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے ٹو ٹیبل سپون کون فلار ڈال دینا ہے کون فلار ڈالنے سے جب ہم پیٹی بنائیں گے نا تو اچھی طرح سے وہ چپک جائیں گے ٹوٹیں گے نہیں اچھی طرح سے آپ نے کون فلار کو چکن کے کیمے کے اندر مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل کے ساتھ گریز کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے پیٹی بنانا شروع کرنے ہیں جتنا آپ کا بریڈ ہے اسی حساب سے آپ پیٹی بنائیں سائز آپ بریڈ سے تھوڑا سا بڑا رکھیں کیونکہ جب ہم انہیں فرائے کریں گے تو یہ شلنگ ہو کر تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہوں اور آپ نے تھوڑے سے پتلے رکھنے ہیں کیونکہ جب ہم انہیں فرائے کریں گے تو یہ خود ہی شلنگ ہو کر موٹے ہو جائیں گے اب یہاں پہ میں نے میدہ لے لیا ہے میدے کے اندر اسے ہم نے کوٹ کر لینا ہے یہ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ چپکے پلیٹ کے ساتھ تو پلیٹ کے اندر اسے رکھیں گے اب یہاں پہ میں نے ایک انڈا لے لیا ہے انڈے کو اچھی طرح سے آپ نے پھینٹ لینا ہے پھینٹنے کے بعد جو ہم نے چکن کے پیٹی بنا کے رکھے ہیں اچھی طرح انڈے سے اسے ہم کوٹ کریں گے کوٹ کرنے کے بعد اسے ہم بریڈ کرمز کے اندر اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے تو انڈا میں نے یہاں پہ اچھی طرح اس کے اوپر لگا دیا اب اس کے اوپر ہم نے بریڈ کرمز لگا دینا ہے دو میں نے برڈ کے سلائسز لے کر اچھی طرح سے اس کے میں نے کرمز بنا لیے یہ اس کے پر آپ لگا دیں اور لگانے کے بعد سارے ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایک ہمارا پیٹی بن گئے یہاں پہ سارے میں نے ریڈی کر لیے ہیں آدھا کلو چکن میں ہمارے آٹھ پیٹی بن کر تیار ہوں ہیں اسے میں نے فریج میں رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اب ہم نیز بنانا شروع کرتے ہیں باول کے اندر ایک انڈا لے لیا ہے ایک جوا میں نے یہاں پہ لیسن کا لیا ہے اسے میں کاٹ کر اس میں شامل کر دوں گی اب اس کے اندر میں ایک چھٹکی نمک ڈال دوں گی ہافٹی سپون اس میں چینی ڈال دینی ہے چینی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنی ہے اور دو چھٹکی اس میں کالی مرچوں کا پاورڈر ڈال دیں گے آدھا کپ اس میں کوکنگ آئل ڈال دیں گے اچھی طرح سے آپ نے اسے بلینڈ کر لینا ہے آپ اسے بلینڈر کے اندر بھی کر سکتے ہیں میں ہینڈ بلینڈر کا استعمال کر رہی ہوں تو اچھی طرح سے جب آپ اسے بلینڈ کر لیں گے تو یہ میانیز گاڑی ہونی شروع ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کیسے گاڑی ہو گئی ہے اگر آپ تھوڑی پتلی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کم بلینڈ کریں اگر آپ نے میانیز کو تھوڑا سا ٹھیک رکھنا ہے تو آپ اسے تھوڑا سا زیادہ بلینڈ کر لیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہماری میانیز تیار ہو چکی ہے اسے سیڈ پر رکھیں گے دوسری سیڈ پر پین میں میں نے اویل کو گرم کیا ہے اس میں ہم نے ایک اکر کے پیٹی ڈالنا ہے اور اسے آپ نے فرائے کر لینا ہے تو آپ کو تقریباً سات آٹھ منٹ لگ جائیں گے اسے فرائے کرنے میں تو جیسے میں نے اس میں ڈالا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شلنگ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اسی لئے میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے انہیں تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے اور سائز میں تھوڑا سا بریڈ سے بڑھا رکھنا ہے تو دونوں سائیڈوں سے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ہم نے انہیں فرائے کر لینا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کے پر کلر آ رہا ہے اور پیٹی ہمارے بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے چکن کی پیٹی سارے فرائے کر لیے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے ہیں اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو سارے پیٹی میں نے تیار کر لیے ہیں اب ہم برگر بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے برگر بریڈ لے لیا ہے اسے ہم تھوڑا سا سیک لیں گے توے کے اوپر تو اسے ہلکا سا میں نے گرم کر لیا ہے اب ایک بریڈ کے اوپر ہم نے مینی جو تیار کر کے رکھی تھی وہ لگا دیں گے اچھے طریقے سے آپ نے لگا دینی ہے تقریباً ایک سے دو چمچ آپ اس کے اوپر لگا دیں اچھے طریقے سے لگا دینا ہے آپ اس میں چلی گارلک سوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹوماتو کیچپ کی جگہ دونوں ہی کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہی لگا دیں اب یہاں پہ میں نے بندگو بھی لے لیے بندگو بھی کے پتے اس پہ رکھ دوں گی اور ساتھ میں ہم نے اس میں پیٹی رکھ دینے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے تھوڑے سے کٹے وے پیاز ڈال دینے ہیں اور ساتھ اس کے اوپر ہم پھر ٹوماتو رکھ دیں گے ٹوماتو یا اس کے علاوہ اگر کچھ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں آپ اس میں سلاعت پتے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس کے پر میں مینیز لگا دوں گی اور اسے ہم بند کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کے پر تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ چٹ پٹے کھانا چاہتے ہیں تو بہت ہی مزے دار بلکل کیف سی سٹیلہم میں ہمارے چکن پیٹی برگر بن کر تیار ہو چکے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں میانیز بھی بہت ہی مزے دار بنی ہے تو یہ تھی میری آج کی چکن پیٹی برگر کی ریسیپی امید کرتی ہوں کہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ اللہ پیس